نمبر پانچ بچوں کی بچوں کو کوئی چیز دینے میں عطا اور انعام میں اور ان کی ضریعت یا ان کی چیزیں دینے میں ان کے ساتھ انصاف کرنا عدل کرنا آپ ایک بچے کو آپ کا بہت پیارا چھوٹا گڑو ہے آپ اس کو چوکلیٹ لائے اور باقی دوسرے بچے کا نہیں یہ گڑو کی لیے لائے ہمیں وہ کہیں گے ہم کون ہے پھر یہ بچہ آپ کا ہے اور ہم لوگ نہیں ہیں پہلے تو ہم سے بہت پیار کرتے تھے جب سے یہ آیا اسی کے دیوانے ہو گئے بلکل ان کے دل میں باپ سے بھی نفرت پیدا ہوگی اور دوسرے سے بھی نفرت پیدا ہوگی ایک بچے کو دے کر دوسرے کو نہیں دینا ان بچوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا ہے اور آپ پہ اس کے بعد کتنا ہی ترانا کیوں نہ گئے ان کے سامنے بھائی بھائی بنو محبت کرو کچھ نہیں چلتا ایسا آپ نے خود ان کے درمیان نائنصافی کر کے نفرت کا بیج بویا ہے وہ بات میں بھی ویسے ہی بیج پیڑ بن جاتا ہے تو بچوں کے درمیان انصاف کریں ان کو دیں اس کو بھی لائے اس کو بھی لائے ایک چیز اس کو لائے تو ایک چیز اس کو بھی لائے پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن نقصان کم ہوتا ہے بچے کا بگڑنا بڑا نقصان ہے پیسے کا کم ہونا چھوٹا نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو عدل کرو ان کے درمیان عدل کرو